ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو بچوں آج ہم کلاس سیونت کا لیسن ون مائی لینڈ پڑھنے جا رہے ہیں مائی لینڈ کا تات پر ہے میری بھومی یہ جو پویم ہے وہ ہے تھومس ڈیویس کے دورہ لکھی گئی ہے تھومس ڈیویس کے دورہ یہ پویم مائی لینڈ لکھی گئی ہے ٹھیک ہے تو بچوں مائی لینڈ کا مطلب ہوتا ہے میری بھومی تو دیکھتے ہیں یہاں پر پویٹ اس پرٹیکولر پویم میں کیا بولنا چاہتے ہیں ہم پہلا اسٹینجہ لیتے ہیں سی ایز ای ریچ اینڈ ریئر لینڈ او سی ایز ای فریس اینڈ فیر لینڈ سی ایز ای ڈیئر اینڈ ریئر لینڈ دس نیٹیو لینڈ آف مائن تو بچوں یہاں پر پہلی جو لائن ہے سی ایز ریچ اینڈ ریئر لینڈ یہاں پر ریچ کا مطلب ہے دھنی اوکے اور ریئر کا مطلب ہے درلو ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں ہماری یہ جو بھومی ہے میری جو بھومی ہے وہ کیسی ہے ریچ ہے ریچ ہے مطلب سمرد سالی ہے اور دھنی ہے اینڈ ریئر لینڈ ریئر لینڈ کا مطلب میں نے اب بھی آپ کو بتایا تھا درلو یا پھر بہت کم پائے جانے والی میری جو بھومی ہے وہ ایک تاجی بھومی ہے اور اچت بھومی ہے ٹھیک ہے فیر لینڈ کا مطلب ہے یہاں پر اچت ہونا سی ایز اڈیر اینڈ ریئر لینڈ میری جو بھومی ہے وہ مجھے بہت پریے ہے ٹھیک ہے اور بہت کم پائی جاتی ہے ریئر لینڈ دیس نیٹیو لینڈ آف مائن اور یہ میری ماتر بھومی ہے تو یہاں پر پویٹ کہنا چاہتے ہیں اپنے دیس کی وہ اپنی بھومی کی وہے ویسیستہ بتا رہے ہیں وہے بولتے ہیں کہ میری جو بھومی ہے وہ بہت ہی سمرد سالی ہے اور بہت کم پائی جانے والی بھومی ہے میری بھومی جو ہے وہے کھل کھلاتی ہوئی فریس بھومی ہے اور بہت ہی اپ جاؤ بھومی ہے میری بھومی میرے لیے بہت پریے ہے اور یہ بھومی بہت کم پائی جاتی ہے اسی لیے میری ماتر بھومی میری ہے اس کے بعد میں ہم سیکنڈ اسٹینجہ دیکھتے ہیں تو بچوں یہاں پر پوئٹ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ no man یہاں پر کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے then hurts are braver مطلب اس پوری دنیا میں ہماری ماتر بھومی جتنے brave یعنی بہت دور بیکتی نہیں پائی جاتے مطلب اس سمپونڈ دنیا میں میری ماتر بھومی سے ادھیک ادھیک کیسے بچے کیسے نہیں پائی جاتے یہاں سے brave یعنی بہادر لوگ میری بھومی سے ادھیک بریور مطلب بہادر لوگ کسی اور جگہ نہیں ہیں her woman's heart never waver مطلب میری ماتر بھومی کی جو عورتیں ہیں ان کے دل ڈگ مگاتے نہیں ہیں مطلب میری دیش کی جو عورتیں ہیں وہ کسی بھی کارے کرنے میں ہچکچاتی نہیں ہیں وہ بلکل بہادری سے اور نیڈرتا سے کسی بھی کارے کو کرتی ہیں I would freely die to save her اور میں اپنے پرانوں کو نیوچھاور کر دوں گا اپنی ماتر بھومی کی رکچہ کے لیے ٹھیک ہے یہاں پر پویٹ بولتے ہیں کہ میں اپنی دیش کی رکچہ کرنے کے لیے اپنے پرانوں کو بھی ہس کر نیوچھاور کر دوں گا and think my lot divine اور اسی میں میری بھلائی ہے اور اسی کو میں اپنا کرتب مانتا ہوں میری جو بھومی ہے وہ نہ مرجھائی ہوئی ہے اور نہ ہی یہ سہمی ہوئی بھومی ہے O sea is a true and old land میری sorry no sea is a balm and bold land یہاں پر پویٹ بولتے ہیں کہ نہیں نہیں میری جو بھومی ہے وہ بہت ہی گرم سیل ہے اور بہت ہی bold ہے مطلب یہاں پر پرتیک پرکار کے خنج پدارت پائے جاتے ہیں مطلب بہت ہی سمرد بھومی میری ہے O sea is a true and old land مطلب یہاں پر پویٹ بولتے ہیں کہ میری جو بھومی ہے یہاں پر ہمیشہ سچائی رہتی ہے اور میری بھومی بہت ہی پراشین ہے مطلب یہاں پر پویٹ کہتے ہیں کہ میری جو بھومی ہے وہ بہت ہی پراشین ہے پراشین کال سے یہ بھومی ہے اور میرے یہاں کے جو لوگ ہیں ہمارے دیش کے جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ سچائی کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں this native land of mine اور یہی میری جنم بھومی ہے could beauty ever guard her and virtue still reward her تو یہاں پر پویٹ کہہ رہے ہیں کام نہ کر رہے ہیں مطلب wish کر رہے ہیں بھگوان سے کہ اور میرے دیش میں ہمیشہ سدھا چار فیلا رہے no fo would cross her border تو بچوں یہاں پر جو no fo جو لکھا ہے یہاں پر fo کا مطلب ہوتا ہے دوسمن کوئی بھی دوسمن میری بھومی کی border کو cross نہ کر سکے مطلب ہمارے دیش کے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ اتنے ساحسی ہوں کہ وہ کسی بھی دوسمن کو ہمارے یہاں کی border کو پار کرنے نہ دیں اور میرے دیش کے جتنے بھی دوست ہیں ان کے اندر ان کے من میں کسی بھی پرکار کی کڑوا ہٹ نہ ہو تو یہاں پر جو پویٹ ہیں وہ باپس سے اسی بات کو دوہرا رہے ہیں کہ میری جو بھومی ہے وہ کیسی ہے تاجی بھومی ہے اور سمرد سالی بھومی ہے میری جو بھومی ہے وہ بہت کم پائی جانے بھومی ہے اور یہاں پر ہمیشہ سچائی ہی رہتی ہے تو یہاں پر باپس سے پویٹ کہہ رہے ہیں کہ میری جو بھومی ہے وہ بہت کم پائی جاتی ہے اور بہت ہی سمرد سالی بھومی ہے دیس نیٹیو لینڈ آف مائن اور یہی میری ماتر بھومی ہے تو بچوں اس چیکٹر میں ہم نے پڑھا کہ پویٹ اپنی بھومی کی مطلب اپنی دیس کی کیسے تعریف کرتے ہیں کیسے بتاتے ہیں کہ میری جو بھومی ہے وہ کیسی ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو دیس ویڈیو